موسیقی لیکن اپوزیشن کو ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو کوشش کر رہی ہے سنجیدہ نہیں ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ تقسیم ہونے جا رہی ہے کیا تو ایسے میں اپوزیشن جماعتوں کو کس طرح سے حکومت جو ہے مذاکرات کی میز پر لا سکے گی اسی پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے حبیب صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جماعتوں سے الگ الگ رابطہ کیا جائے گا تو یہ جماعتیں کیا الگ الگ تحریک انصاف سے رابطہ کر لیں گی دیکھئے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یعنی بالخصوص اس کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان یا آپ تین بڑی جماعتوں کے درمیان کہہ لیجئے کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام تو اس کے بعد پھر صورتحال میں کافی تبدیلی آگئی ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی میں مثلا آج بھی شیری رحمان نے پریس کانفرنس کی کل بلاول نے کی اس سے پہلے مریم نواز نے کی تو پریس کانفرنس میں یہ اپنے اپنی بھاپ کو دبا کے تو بیٹھے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی نکال بھی دیتے ہیں کوئی ادھر ادھر کے اشارے کر کے اپنے یعنی پی ایم ایل این والے پیپلز پارٹی پر حملہ کر لیتے ہیں وہ ذرا سیدھا کر لیتے ہیں اور پیپلز پارٹی ذرا ادھر ادھر کر کے حملہ کر لیتی ہے تو لہٰذا ایسی صورت میں اب وہ محول بن چکا ہے کہ جہاں پر حکومت اگر چاہے تو ان ساری جماعتوں سے الگ الگ رابطہ کر سکتی ہے محول آپ بات کریں پی ڈی ایم کی تقسیم کی صورت میں اور اس کے ساتھ پھر ایک اور بھی بات سامنے آ چکی ہے دیکھئے وہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا سینٹ میں قائد حضب اختلاف بن جانا دراصل حکومت کی معاونت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے جب صادق سنجرانی صاحب نے ان کی معاونت کر لی تو گویا ایک ٹرمینل تو کھل گیا جہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں اور اس اہم جگہ پہ جس کو پی ایم لن بڑی چھوٹی سیٹ قرار دیتی ہے لیکن یہ سیٹ بہرحال یوسف رضا گیلانی کی اتنی اہم ہو گئی ہے کہ یہاں اس سیٹ نے حکومت کا اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک چینل اوپن کر دیا ہے تو آگے اور میری معلومات یہ ہیں کہ حکومت یعنی کچھ معاملات میں کہیں نہ کہیں کچھ چینل خود پی ایم لن کے ساتھ بھی اوپن ہے اور پھر پی ایم لن اور پیپلز پارٹی بھی ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز پہ کام کر رہی ہیں مستقبل کے لیے میری خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلمی گنون اب یہ چاہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں سے کیونکہ پی ڈی ایم تو آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا ترتیب دیا ہوا اتحاد ہے تو اس اتحاد کے اندر سے ایک ایسا اتحاد نکالا جائے جس میں پیپلز پارٹی شامل نہ ہو جب پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں ہوگی تو وہ جو دوسرے ای ڈی ایم کی شکل برقرار رہے کہ جس پہ ایک براڈ سا پرسپیکٹیو جو ہے دونوں کا ایک ہے لیکن اس کے اندر سے ایک چھوٹا اتحاد نکلے جو دراصل نو جماعتوں پہ مشتمل ہوگا اور اس کی قیادت ہوگی بائی ڈیفولٹ پی ایم لن کے پاس اور مولانا فضل رحمان بھی اس کا حصہ ہوں گے تو یہ انتخاب ان کا خیال یہ ہے کہ آگے چل کے انتخابی اتحاد میں بدل جائے گا کیونکہ پیپلز پارٹی بہرحال اس کی ایک ڈیفرنٹ سٹریٹیجی ہے انتخابی اتحاد کے بارے میں تو لہٰذا پی ایم لن نے اب اس سٹریٹیجی پر کام شروع کر دیا ہے پی ایم لن نے کام شروع کر دیا ہے لیکن یہ جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں وہ کیا سوچ دیں؟ وہ بھی دیکھئے پی ڈی ایم کی جو باقی جماعتیں ہیں اس کو آپ ان میں تین ہی جماعتیں ہیں بنیادی باقی ایکچولی آپ ان کو بڑی آسانی سے کسی طرف بھی رکھ سکتے ہیں تو اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ پی ایم لن دوسری پیپلز پارٹی تیسی جی ایو آئی ایف تو باقی تو چھوٹی بلکل چھوٹی جماعتیں ہیں اور کئیوں کی پارلیمانی طاقت ہی نہیں ہیں تو لہٰذا ایسی صورت میں جب پی ایم لن نے ایک ڈیفرنٹ ٹینجنٹ لے لیا ہے اس پی ڈی ایم کے دائرے میں سے تو اس کو ٹینجنٹ کو ویسے میں آپ کی ایج کے لوگوں کو شاید پتا نہیں اس کو اردو میں مماس کہتے ہیں مماس جی تو ٹینجنٹ جو ہے اس ٹینجنٹ پہ وہ چلتا شروع ہو گئے ہیں تو لہٰذا آگے چل کے پیپلز پارٹی کا تو جانا ٹھہر گیا ہے دوسری طرف پیپلز پارٹی نے میری جو انفرمیشن ہے وہ یہ ہے اس سال کے ساتھ ساتھ آئندہ سال کی حکمت عملی پر بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ دوہزار بائیس الٹیمیٹی اس میں الیکشن کی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی تو اس میں پھر ایک نئے سیرے سے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے مخصوص جگہوں پہ اس نے فوکس کر کے وہاں پہ کام کرنا ہے تو لہٰذا پیپلز پارٹی کی چیزیں بالکل الگ ہیں ان کی سٹریٹیجی بالکل الگ ہے تو اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ وہ ہر ایک جماعت کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی رابطہ کریں حکومت کے لیے کچھ آسانیاں ہوئیں کافی آسانیاں ہو سکتی ہیں اور پیپلز دیکھئے اور اس میں خود اپوزیشن کے لیے بہت ایک اہم نکتہ جو انہیں ذہن میں رکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ قانون سازی کرنی ہے وہ قانون سازی یونی لیٹرل نہیں ہونی چاہیے یعنی حکومت کہہ کہ سٹریٹ بینک کو بلکل مادر پیدر آزاد کر دو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہاں اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اسی طرح اور ٹیکسیشن کے کچھ معاملات ہیں جن پہ اگر آپ نے کچھ چیزیں آگے بڑھانی ہے تو آپ کو حضب اختلاف کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا تاکہ آئی ایم ایف کو بھی یہ یقین ہو کہ یہ جو اصلاحات ہو رہی ہیں یہ دور رس ہیں اور اگر اپوزیشن نے اس موقع پہ ساتھ نہ دیا حکومت کا یا حکومت پارلیمنٹ میں آ کے اپنی رائے نہ دی تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی بوجھ پڑے گا سعی ساد آنے والا سیاسی منظر نامہ کیا دکھائی دے رہے پیپلز پارٹی کا جانا ٹھہر گیا ہے پی ڈی ایم بکھر جائے گی حکومت کے لیے آسانیاں ہوں گی یا پھر مزید مشکلات دیکھیں اس کے اندر تو کیا دور آئے ہو سکتی ہیں کہ حکومت کے لیے کم از کم ابھی اس وقت کی حال کی سیچویشن کے اندر تو کچھ آسانیاں نظر آتی ہیں جو کہ پچھلے چند ہفتے پہلے تک نظر نہیں آ رہی تھی بلکہ ہم تو الٹی گنتی گن رہے تھے آپ کو یاد ہوگا بڑے عرصے سے کہ پتہ نہیں اب لان مارچ ہوگی تو پہلے استیفے آئیں گے تو پھر یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو اس سیچویشن میں سے تو حکومت نکل آئی ہے لیکن یہ جو سیاست ہے نا جو پاکستان کی سیاست بھی نہیں سیاست کا بھی یہی رنگ ہے پاکستان کے اندر ایک ایک فیوریٹ پاسٹ ٹائم مر گیا ہے کہ ہم کبھی نون میں سے شین نکال رہے ہوتے ہیں پھر شین میں سے مین نکال رہے ہوتے ہیں پھر پی ڈی ایم میں سے پیپلز پارٹی نکال رہے ہوتے ہیں پھر پیپلز پارٹی میں سے فارور بلوک نکال رہے ہوتے ہیں پھر پی ڈی ایم کے اندر سے فارور بلوک نکال رہے ہوتے ہیں پھر باپ کے اندر سے نکال رہے ہوتے ہیں یہ جو سیاست ہے جس کے اندر ہر وقت ہم ایک دوسرے کی توڑ جوڑ کے اندر لگے رہتے ہیں اس سیاست سے میرا خیال ہے کہ حکومت کو اب تھوڑا سا بالتر ہونا چاہیے کم از کم اس حکومت کو تھوڑا سا بالت اور ہونا چاہیے جو کہ روایتی سیاست کے نعرے کے اوپر نہ اقتدار میں آئی اور نہ ہی اس کا کہنا ہے کم از کم کہ ہم روایتی سیاست کرنا چاہتے ہیں اب قانون سازی کس قسم کی ہونی ہے حبیب صاحب نے اور آپ نے جس قانون سازی کی نشان دہی کی وہ دو قسم کی قانون سازی ہیں ایک ہے الیکٹورل ریفارمز کی بات آپ نے کی الیکٹورل ریفارمز دو قسم کے ہو سکتے ہیں یا آئینی ترمیم جس طرح کہ ہم نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن کو اگر سیکرٹ بالٹ سے اوپن بالٹ کرنا ہے تو ہو سکتے آئینی ترمیم کی ضرورت ہو وہ تو حکومت نہیں کر سکتی جب تک پی ڈی ایم کی بیشتر پارٹیز اس کے ساتھ نہ ہو اور دو تہائی مجورٹی نہ ہو کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے دو تہائی مجورٹی چاہیے لیکن جو دیگر اصلاحات ہیں جو دیگر اصلاحات ہیں جس میں الیکٹورل ریفارمز کی بھی اصلاحات ہیں کانون خاضی ہے جس کے اندر دیگر سٹرکچرل ریفارمز بیروکرسی کے ریفارمز کی بات ہے اس کے لیے دو تہائی مجورٹی نہیں چاہیے الیکٹورل ریفارمز سیب سمپلی الیکشن اکٹ 2017 کی ترمیم کے ترمیم کے تھو الیکٹورل ریفارمز ہو سکتے ہیں سمپل مجورٹی کے تھو ایفی ٹی ایف کی لیجسلیشن پاس ہو سکتی ہے سمپل مجورٹی کے تھو سیبل سرونس اکٹ سیبل پروسیجر کورٹ پاکستان کا کرمیل پروسیجر کورٹ پاکستان کا ٹیکس ریفارمز ان ساری چیزوں کے لیے سمپل مجورٹی چاہیے یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے اب حکومت کو پوری پی ڈی ایف کے ساتھ دیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پیپلز پارٹی ویلنگ ہو کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے یہ ریفارم کا پروسس کرنا چاہے گی تو ٹھیک ہے سیاسی درجہ حرارت تو شاید وہی رہے گا کہ آپ نے ساری پارٹیز کو آن بورڈ نہیں لیا تو جب نون لیگ لیجسلیشن کرتی تھی تو پی ٹی آئی آن بورڈ نہیں ہوتی تھی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ لیجسلیشن درست نہیں ہے جب پیپلز پارٹی نوے کے دہائی میں لیجسلیشن کرتی تھی تو نون لیگ آن بورڈ نہیں ہوتی تھی ہماری جمہوریت کے اندر قانون یہ ہے کہ سیمپل مجورٹی چاہیے قانون سازی کرنے کے لیے تو حکومت اپنی سیمپل مجورٹی کے تھو اگر پیپلز پارٹی کو ملا لے تو تھوڑی سی زیادہ اولمنگ مجورٹی کے تھو حکومت یہ تمام قانون سازی کر سکتی ہے اب اس وجہ سے بار امانت جو ہے جو وزن ہے وہ حکومتی سیڈوں کے اوپر زیادہ ہوگا کہ اب آپ کو کیا مسئلہ ہے اب آپ کیوں نہیں وہ سٹرکچر ریفارم کر پا رہے ہیں آپ نے پوری پی ڈی ایم کے ساتھ مولانا صاحب کی ارراشنل ڈیمانڈز کے تھاد مریم صاحبہ کی ایک جاہریت کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ یوسف زگلانی صاحب سے بات کریں پیپلز پارٹی سے بات کریں اور پیٹی آئے اور اس کی تحادی جماعتیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ملکے تمام قانون سازی کریں اس میں کیا مسئلہ ہے برحال حکومت بار بار آفر کر رہی ہے اوپوزیشن کو اب اور کہہ رہی ہے کہ جناب ہم بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں آپ بھی ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں جو ہو گیا ہے سو ہو گیا اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اپنی اپنی تجاویز لے کر آتے ہیں اور پھر اسلاحات کے لیے کچھ مل کر کام کرتے ہیں اس حوالے سے فواد چوزری کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے پھر یہیں سی گفتگو کا آغاز کریں گے حکومت جو ہے وہ تمام جماعتوں کے ساتھ الہدہ الہدہ رابطہ کرے گی ہاتے ہیں یہ ایک نیشنل پارٹیز ہیں ان کے ختم ہونا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے سو انبار سے ہم دوبارہ سیاسی جماعتوں سے رابطہ شروع کریں گے آئیے انتخابی اصلاحات کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد جو باقی ایشوز ہیں بشمول جو نیاب کا یا باقی چل رہے ہیں ان کے اوپر بھی آ جائیں گے ہم نے ایک قدم پیچھے لیا ہے ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آئیے بیٹھئے اور مون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ایک قدم پیچھے لیں تو اب اوپوزیشن کس طرح سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے گی اس پر بات کرنے کے لیے معاونی خصوصی برائے وزیراعظم ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں شہباز گل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ماضی میں جس طرح سے مذاکرات ہوئے اوپوزیشن آپ کے ساتھ آئی پھر ناب کی ترمیم کے حوالے سے کچھ اصلاحات آئیں اب اوپوزیشن اس بات پر گلہ کرتی ہے کہ جناب تب بھی کچھ نہیں بنا اب حکومت جو مذاکرات کی دعوت کر رہی ہے دعوت دے رہی ہے یہ بھی بے مائنی ہوں گے کچھ نہیں بنے گا تو حکومت کس طرح کے مذاکرات کی آفر پرے گی اوپوزیشن کو کیا اوپوزیشن کو آپ کے جو آفر میں کچھ سنجیدگی نظر آئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ دیکھئے دو باتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیئے جیسے ابھی میں سرساد رسول بھی بات کر رہے تھے جو میں نے سنی اس سے پہلے ماظر چاہتا ہوں نہیں سن سکا تھا دو باتیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ ہماری سٹرکچرل چینجز ہونی ہیں ہمارے سسٹمز کی جو بہت سالوں سے سارے سسٹمز میں ہم نے چینجز نہیں کیوں وہاں پر جیسے آپ سب سے پہلے تو الیکٹرونک ووٹنگ کی بات کر لیجی جو سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے تاکہ فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکیں جیسے پوری دنیا میں یہ طریقے رائج ہیں اب تمام محاذب دنیا میں تو اس طرح کی اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پر حکومت اور اپوزیشن مل کے بہتری کے لیے کام کر سکتی ہے لیکن جس تن سے ہماری حکومت آئی بدکسمتی سے کیونکہ ان کا ایک آج ہی جیسے ٹیلیویشن سویارت نے دیکھا کہ تہنینہ دولتانہ صاحبہ کے خاندان میں سے ایک اور مائزہ حمید صاحبہ کے شوہر کی جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی زمین انہوں نے قبضے میں لی ہوئی ہے وہ واگذار کروانے کی کوشش شروع ہوئی تو بنیادی طور پہ جب ہم یہ نون لیگ کا سپیشلی وطیرہ دیکھتے ہیں تو چھوٹے سے لے کے اوپر بڑے گلو بٹھ کے لیبلز ہیں شباز تونسہ کی جنگلات کی زمین کی بھی ذرا تحقیق فرمالیں کہ وہاں کون کون ملوث ہے اچھا اس میں حفیب صاحب یہ کیونکہ ہمارے ہاں یہ پرانا وطیرہ چلتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نون نے کرپشن کی تو نون واپس کہتی پیپلز پارٹی نے کی دیکھئے آج سے پاکستان کی جو ستر سال پہلے تو اس میں پاکستان تحریکہ ماشاءاللہ آپ بھی ان الزامات سے بری نہیں ہیں آپ کے اوپر بھی لگ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ستر سال جو بہتر سال ہے اس میں پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت نہیں تھی اگر تونسہ کی زمین پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے اس میں کاروائی کرنی تھی اگر آج ہم نہیں کرتے تو کل کو آکے جو پارٹی پانچ سال دس سال جس کی حکومت آئے گی تو جو آج گاجریں کھائے گا اس کے پیٹ میں درد ہوگی کل کو اگر آپ آج گاجریں کھانے والے کے پیٹ میں درد نہیں ہونے دیں گے تو یہ وطیرہ چلتا رہے گا جنہوں نے پہلے کی گاجریں کھائی ہوئی ہیں ان کو تو جوتے پڑھنے نہیں آج تو جو آج گاجریں کھائیں گے اگر آج جوتے پچھلے والوں کو پڑھیں گے تو جو آج گاجریں کھائیں گے ان کو بھی مستقبل میں پڑھیں گے آپ نے خود اتصابی نہیں کرنی تو پھر واپس لے لیں نگیم بابر کو جانگر کرین کو حبیب یہ تو ایک لاحصل ہم بحث میں چلے جائیں گے میں کوئی اور بات کہہ رہا ہوں میں دوبارہ آپ کی سکتوں سے ایکسلین کرتا ہوں اگر ایک شخص نے نوے سے دوہزار کی دوہزار سے دوہزار دست کی دہائی میں کرپشن کی ہوئی ہے وہ مقدمات اب سامنے آئے ہیں ان پر لوگوں کو سزائی ہو لینے دیں جاتے کہ یاد سکھ بن جائے گی تو پھر دوہزار اٹھارہ سے آن ورڈ بھی کوئی بچ نہیں سکے گا وہ میں نے کی ہوگی یا آپ نے کی ہوگی یہاں دستور تو بننے دیں اگر آپ کو اگر آپ کو کو غلط سینی ہے تو میں واپس سوال آپ نے پھینکتا ہوں مجھے ایک طاقتور شخص پاکستان میں بتا دیں جیس کو سلزا ملی ہو پچھلے ستر سال میں ایک طاقتور شخص آپ نام بتا دیجئے ہم تو کہتے کہیں سے رس میں شروع ہونے دیں اس کے بعد ہمارے لوگوں کی باری آئے گی تو یاد سکھ تو بننے دیں نا ایک بات یہ چل رہی ہے کہ کابینہ میں رد و بدل وزیراعظم سوچ رہے ہیں اور آپ وزیراعظم کے معاونے خصوصی بھی ہیں اور پھر سیاسی امور کے ہیں تو یہ بتائیے کہ کابینہ میں جو رد و بدل ہو رہی ہے کیا اس میں آپ اپنی اتحادی پارٹیوں کو بھی کچھ زیادہ حصہ سننے کیونکہ بات چل رہی ہے کہ شاید بی اے پی والوں کو بھی کچھ زیادہ اس میں حصہ ملے گا کابینہ میں اور شاید پی ایم ایل کیو اور ایم کی ایم کو بھی حبید صاحب ابھی پرائیم نیسٹر صاحب نے اپنا ختمی فیصلہ اس سلسلے میں شیئر نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اپنا ختمی فیصلہ ابھی تک مرتب کیا ہے جیسے ہی وہ ختمی فیصلہ مرتب کر لیں گے اور اجازت دیں گے یا دیریکشن دیں گے کہ اس کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو آپ کے ساتھ بالکل شیئر کیا جائے گا باقی آپ سوچ دیں گے پرائیم نیسٹر آپ پرابیٹے ہوئے ہیں جی ساتھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت عرصے سے آپ کی حکومت پر تنقید یہ ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں نے سب لوگوں کو انٹیاغنائز کر دیا اور تمام پولٹیکل پارٹیز انٹیاغنائز ہیں ٹیمپرچرز بہت ہائے ہیں جس وجہ سے بڑی ایمپورٹنٹ قانون سازی نہیں ہو پا بڑی ایمپورٹنٹ باتوں کے اوپر کب ناشنل ڈائلوگ نہیں ہو رہا پارلمنٹ کے اندر نہ سینٹ میں نہ ناشنل اسیمبلی میں اب بظاہرن لگتا یہ ہے کہ ایک سپیس کریئٹ ہوئی ہے جس میں شاید تمام اپوزیشن پولٹیکل پارٹیز ہیں تو نہیں لیکن کم از کم پیپلز پارٹی کی حد تک اور دیگر کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا کچھ ٹیمپرچر بہتر ہوا ہے اس سے بیشتر کہ آپ یا کوئی اور پارٹی کا ممبر یا اپوزیشن کا کوئی اور ممبر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ کر دے جس کی ویسے ٹیمپرچرز واپس خراب ہو جائیں اس مومنٹ کو آپ کی گورنمنٹ کیسے یوٹلائز کر رہی ہے تو میک شور کہ عام آدمی جس سے آپ وعدہ کر کے پاور میں آئے اور آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ابھی تک آپ کے وعدے وہ پورے نہیں ہو سکے کہ آپ اس کو کچھ ریلیف پروائیڈ کر سکیں لیجسلیشن کی صورت میں ایک یہ ساتھ دو چیزیں آپ کو یہاں پر مد دے نظر رکھیں ایک تو آپ کو یہ سمجھ آنی ہے کہ پولٹیکل سیچویشنز میں ڈیفرنٹ مایلسٹونز آتے ہیں پانچ سالوں میں جب وہ مایلسٹون آتے ہیں اور پولٹیکل سسٹم انہیں عبور کرتا ہے تو ڈیفرنٹ پارٹیز کی ڈیفرنٹ پوزیشنز آپ کو نظر آتی ہیں بورڈ کی اوپر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک پارٹی کی کسی کے ساتھ آلائنس ہو گیا یا بہتری ہو گئی میں اپنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں ابھی یہ ایک میجر مایلسٹون تھا سینٹ کا الیکشن سینٹ کا الیکشن آیا اس میں تمام پارٹیز نے اپنی طور پر سیاست کی سیاست کی بسات کی اوپر سیاست کی اپنے اپنے اصولوں پر سیاست کی اس حساب سے ٹیپلز پارٹی کو سسٹم میں سٹیک اور زیادہ مل گیا یہ کہنا چاہوں گا اور اپوزیشن کی جو دوسری پارٹیز ہیں وہ اس ٹائم پیپلز پارٹی کے ساتھ نالا ہے کہ انہیں سسٹم میں اور سٹیک مل گیا ہے کیونکہ وہ اس سسٹم کو تنپٹ کرنا چاہ رہی تھی اس کا مرکت مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی آلائنس کیا ہے کوئی لے دے کی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ تو یہ ایک داسم ہے انہوں نے نون لیگ کو چھونا لگایا ہے اور اس ٹائم کیونکہ ان کا سسٹم میں سٹیک مہتر ہو گیا ہے تو جب آپ کا سسٹم میں سٹیک مہتر ہوتا ہے تو آپ کی رائے آپ کا رویہ آپ کا ایکسپریشن چین ہو جاتا ہے باقی آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں میرے خیال میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اصول ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا ٹیمپرمنٹ ہے اس میں ہم بیوز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے رہی ہم پہلے بھی اوپن تھے آج بھی ایلیکٹرانک ووٹنگ پہ نہ صرف پیپرس پارٹی بلکہ ہم پاسیسان مسلم لیگ نون کو بھی دعوت دیتے ہیں مولانا کو بھی دعوت دیتے ہیں تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یہ تو ایسا فیصلہ ہے گل صاحب کہ جو ہونا ہی سب کی مشاورت سے چاہیے چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی جماعت آئے یا بڑی سے بڑی جماعت ہے ظاہر ہے یہ ایسا فیصلہ نہیں ہے جو صرف پی ٹی اے اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پہ کرے یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ایک سیچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ بلدیاتی ادارے بہال ہو گئے ہیں وزیر اعظم بار پار اپنی تقاریر میں یہ فرماتے رہے ہیں کہ بلدیاتی ادارے ان کے دل کے بڑے قریب ہیں اور بلدیاتی ادارے اب یہ بتائیے کہ ایسی صورت میں پنجاب میں آپ کے سامنے ایک نیا چیلنج آ گیا ہے یہاں پہ پہلے بھی پرفارمنس کا انڈکس ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھا اور اب تو نچلی سطح پہ مسلمی قنون واپس آ گئی ہے تو ایسی صورت میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں دو باتیں نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ پنجاب ہو یا پورا پاکستان کی کوئی جگہ بھی ہو اس میں دو چیز امپورٹنٹ ہے جو چیز میل امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کی جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح تک جائیں اور لوگ انہیں ایکسرسائز کر سکتے اس لیے بلدیاتی نظام اور صرف بلدیاتی نام کا نظام نہیں بلکہ ایک ایک ایسیکٹیو بلدیاتی نظام جو ہے وہ انیویٹیبل ہے کسی بھی سسائیٹی کے لیے کسی بھی ملک کے لیے آگے بھنے گی اس لیے پاکستان پیری کے انصاف اپنے منشور کے مطابق ایک ایسا بلدیاتی نظام لانا چاہتی ہے جو واقعی ہی انپاورٹ ہو حصیل کی شطہ پر نازل ہو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہماری اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے جو میں نے سامنے سنا اس میں پرائیم نسٹر صاحب بلکل کلیر ہے کہ یہ ہم نے ڈائریکٹی اور آپ کے تحادی بھی ہیں جو ایسا نہیں چاہتے یقین کیجئے گا میں اپنی پارٹی کی سب سے پہلے آپ کو بات کروں یقین کیجئے گا کہ ابھی تک ریزسٹنس موجود ہے اس بات کی لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک پرانے سسٹم بنے ہوئے ہیں جس میں اپنے اپنے دھڑوں کے میدوار اتارے جاتے ہیں پھر آخر پر خریدوں پروک کی ہوتی ہے اور تمام چیزیں ہم وہ سارے سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے وقت لگا ہے لیکن آپ کو انشاءاللہ ایک افیکٹیو لوکل باڈی نظام دے شہباز گل صاحب وقت کی کامی ہے بریک کے جانے بڑھنا ہے بس مختصرن بتا دیجئے گا مذاکرات کی دعوت تو دے رہے ہیں آپ لوگ کیا ابھی تک کسی سے کوئی رابطہ ہوا ہے اور پیپلز پارڈی اور نونلی کے دو بڑے آصیف علی زرداری اور نواز شریف کیا ان سے بھی رابطے کی کوئی توقع رکھیں ہم دیکھئے میں نے آپ کی شدمت میں پہلے ہی عرض کیا اس سوال کا جواب میں دے چکا کہ ہم اس طرح کی جیسی پاکستان میں قوم کے وفی طرح مفاد کے نام پر جو جواں کھیلا جاتا تھا اور لے دے کی جاتی تھی وہ تحریک انصاف سے نہ کی ہے نہ کرنی ہے ہم ان سے پارلیمنٹ آپ کے سامنے ان سے رابطہ کریں گے سپیکر کا آفس ان سے رابطہ کرے گا آپ سب کو پتا ہوگا جب رابطہ ہوا ہوگا اور سپیکر صاحب آپ کو پتا ہے بیرون ملک تھے جیسے باپس آتے ہیں وہ ان سے رابطہ کریں گے اور انگیجمنٹ کریں گے اور جیسے حبیب صاحب نے کہا ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے صاحب موجود ہے بریک کا وقت ہے بریک سے جب واپس آئیں گے تو بلدیاتی ادارے تو بحال ہوگے لیکن اب کام کیسے ہوگا اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بلدیاتی ادارے تو بحال ہو گئے ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلدیاتی نمائندے کام کیسے کریں گے فنڈز کہاں سے ملیں گے کیونکہ کارکردگی دکھانے کے لیے صرف نوما ہے یہ نمائندے دفاتر تو پہنچ گئے ہیں لیکن کرنے کو کام نہیں ہے اسی پر ہم بات کریں گے میئر لاہور، میئر فیصل آباد، میئر آولپینڈی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بات کریں گے میئر لاہور مبشی جاویز سے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشی جاویز صاحب یہ بتائے گا کہ عدالتی جنگ، قانونی جنگ تو آپ لوگوں نے جیت لیے لیکن اب کام کیسے کریں گے فنڈز تو ملیں گے نہیں تو پھر کارکردگی کیسے دکھا پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم نے یہ کیس سیتا اور بلدیاتی ادارے بہال ہو گئے ہیں اب یہ ہے کہ فنڈ جو ہے نا وہ سرکار کے اپنے نہیں ہوتے فنڈ جو ہوتے ہیں عوام کے اور عوام کے فنڈ جو ہے نا وہ سرکار کو ریلیش کرنے پڑتے ہیں عوام کے کام کے لیے اور بلدیاتی اداروں کی جو اہمیت اس کو اتنے واضح طور پر ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے کلیر کیا ہے کہ یہ ایک حکومت ہے جیسے فیڈرل گورنمنٹ ہے سبائی گورنمنٹ ہے اور اسی طرح لوکل گورنمنٹ ہے نہیں لیکن کنل صاحب یہاں پہ ایک بنیادی سوال یہ ہے بنیادی سوال کنل صاحب یہ ہے کہ آپ جس لاہور کے میر تھے جس سیٹ اپ کے تحت وہ سیٹ اپ دوزار تیرہ کا تھا وہ ختم ہو چکا اب نیا لاہور ہے لیکن آپ میر پرانے قانون کے تحت ہیں تو اس فرق کو کیسے ختم کریں گے آپ کے پاس کوئی سکیم آف تھنگز ہے یا نہیں ہے اور پھر پورٹیکلی بھی آپ کے خلاف گورنمنٹ ہے سبائی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمیں جو سپریم کورٹ نے بحال کیا ہے وہ دوزار تیرہ کے ایکس کے مطابق کیا ہے اب اس نے ان کو گورنمنٹ آف پنجاب کے کورٹ میں یہ بال ہے کہ وہ جو تحصیل وغیرہ انہوں نے بنا دی ہیں اور ڈسٹک کرٹیئر ختم کی ہے وہ تین دن کا کام ہے تحصیلیں ختم کریں ریورٹ بیک کر دیں پرانے ادارے بحال کر دیں جس دن انہوں نے تحصیلیں وغیرہ شروع کی ہیں اس سے دو دن کے پہلے اور ایک سے اوپر سارے اداروں کو لے جائیں صاحب جہاں پوست کے اوپر ریورٹ کر رہے ہیں جی شاید فیصلہ باد کے مئے رزاق بھی ہم آج ساتھ موجود ہیں رزاق ملک صاحب ان سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں جی ملک صاحب سے بھی اور بشار صاحب سے بھی دونوں سے سوال ہے کہ ہم تھوڑی سی قانون کو سوریس میں کلاریفائی کر لیں عدالت نے سیکشن تھری آف دی دوزار انیس کے ایکٹ کو کہا ہے کہ وہ کل ادم ہے جس کی وجہ سے بلدیاتی ادارے جو دوزار تیرہ کے قانون کے نیچے الیکٹ ہوئے تھے بحال وہ ادارے ہوئے ہیں لیکن باقی کا دوزار انیس کا قانون ابھی بحال ہے دوزار تیرہ کا قانون عدالت نے واپس نہیں لے آئی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ دوزار تیرہ کا قانون جو ہے وہ واپس آ جائے گا تو جو بلدیاتی عدالت کے آرڈر کے مطابق بلدیاتی نمائندے بحال ہو گئے ہیں لیکن وہ اپنی پاورز دوزار انیس کے قانون کے نیچے ایکسرسائز کریں گے تھوڑی سی عدالت کے آرڈر کی یہ کلاریفیکیشن ضروری تھی دوسری بات میں آپ کو ارز کرتا ہوں دیکھیں یہ انگریزی میں ہے اور یہ آرڈر میرے ہاتھ میں ہے اگر آپ اجازت دے تو میں یہ پڑ دیتا ہوں جی پڑ دیئے جی فار ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ سپریٹلی کانسٹیٹوشن پیٹیشن نمبر پھٹی ایٹ ایٹ آف دوزار انیس ٹی اینڈ سیکشن ٹری آف دی پنجاب لوکل گورنمنٹ ایک دوزار ان نائنٹین ایس دیکلیڈ ٹو بی الٹرہ وائری دا کانسٹیٹوشن یعنی کہ سیکشن ٹری جو اس کا ہے دوزار انیس کا وہ پاکستان کے آئین سے متصادم ہے اور لوکل گورنمنٹ ایز وار اگزسنگ اب جس درہ غور کیجئے گا لوکل گورنمنٹ ایز وار اگزسنگ ان دا پروونس آف سنجاب پریائی ٹو پرملگیشن آف تا سیکشن سٹینڈ ریسٹورڈ آپ دیکھیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس میں الٹرہ وائریس ہے یہ جو سیکشن ٹری ٹھیک ہے چلی یہ تو قانونی بحث ہے موشن صاحب رزاق صاحب مجھے یہ بتائیے گا رزاق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اب اپنے آفیس گئے آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے ایڈمیسٹیٹیولی بسم اللہ الرحمن الرحیم تب سے پہلے تو میں اپنے خدا بزرگ و برطر کا بہت شکردار ہوں جس نے ہمارے اٹھونجہ ہزار دیاتی نمائندے کو اس عزت سے نوازا اور اس کامیابی کا سہرہ بھی الحمدللہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ بلدیاتی ادارے دوحال ہوئے ہیں تو اس میں بائی جن یہ ہے کہ آفیسز بیج کیونکہ ابھی جو دوزار انی کا ایکٹ انہوں نے ایڈمیسٹیٹرز کو چار دیا ہوا ہے وہ دوزار انی کے ہی دیا ہوا ہے کیونکہ ابھی جیسے کنل صاحب بات کر رہے تھے نا ان کا جو سیکشن تھی ہے وہ آئین سے متصادم ہے انہوں نے وہ پرانے دوزار تیرہ کی جب انہوں نے ہمیں موطل کیا تھا اس سے پہلے والی پزیشن پہ سپریم کورٹ نے پاکستان کے سب سے بڑے ادارے نے ہمیں بہال کر دی ہے تو اب اس میں تو دوسری رائے ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ اب اس آرڈر کے بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی آرڈر اناؤنس کر دیتی ہے تو وہ اسی وقت سے اس پر ایمپلیمنٹ شروع ہو جاتا ہے لیکن ایڈمیسٹیٹر بھی تو ہے نا ابھی اپنی اپنی جگہ بیٹھے سنے سر اس آرڈر کے اناؤنس ہونے کے بعد اب اگر کوئی ایک نکتہ بھی لگائے گا یا ایک لائن بھی لگائے گا ایڈمیسٹیٹر تو وہ کنڈیمٹ آف کورٹ کرے گا اور ہم نے یہ بات بتلا دی ہوئی ہے اب دیکھیں 30 جو اب اس ماہ کی تاریخ 30 ہے اس کے بعد جو ملازمین کی چیلریز ہیں جو بل ہیں وہ سب کچھ پے ہونے ہیں جو اگر ایڈمیسٹیٹر اس پر سائن کرے گا وہ پے کرے گا تو وہ کنڈیمٹ آف کورٹ کرے گا کورٹ نے ہمیں چارج دے دیا ہوئے ہم بحال ہو چکے ہیں یہ نکتہ آپ نے بڑا دلچسپ اٹھایا ہے مجھے سعاد سے ذرا پوچھنے دیں سعاد یہ بتاؤ کہ یہ جو ابھی دو میر صاحبان کہہ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بحال کیا گیا ہے اسی پوزیشن پہ انہی اختیارات کے ساتھ جو 2013 کے قانون کے تحت انہیں ملے تھے آپ کی بھی یہی انڈسٹینڈنگ ہے حبیب صاحب میں قانون کا بڑا اتنا سا طالب علم ہوں اور میں اس پرسپیکٹیف کے اندر ہی کہہ رہا ہوں میں نے یہ آرڈر چوبی پڑھ کے سنائے گیا یہ میں نے پڑھا ہے قانون کی یہ پوزیشن اس طرح نہیں ہے یہ کچھ بات میرے خیال میں بسات احترام کچھ بات درست کر رہے ہیں درست یہ بات کر رہے ہیں کہ ان سب کو اسی طرح بحال کر دیا گیا ہے جیسے کہ 2013 کے قانون کے نیچے یہ الیکٹ ہوئے تھے لیکن تمام قانون کا پاکستان کے اندر نہیں تمام قانون کا یہ پرنسپل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پوزیشن کے اندر کام کر رہا ہو لیٹسے ہم پولیس کی اگزامپل لے لیتے ہیں پولیس دوزار دو سے پہلے پولیس آرڈر دوزار دو سے پہلے پولیس اٹھارہ سو اکسٹ کے قانون کے نیچے کام کر رہی تھی جب نیا قانون آ گیا تو ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز جو ہیں وہ پچھلے قانون کے تحت نہیں کام کرتے رہے وہ بحال رہے اپنے عہدوں پر برقرار رہے لیکن نئے قانون کے نیچے اپنی پاورز ایکسرسائز کام کرنا شروع کر دیا ہے اسی طرح میر لاہور صاحب اور دیگر تمام نون لیگ کے جو اور دیگر پارٹیز کے بھی جو لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں بحال وہ اسی طرح ہوئے ہیں جس وہ ہی تمام لوگ بحال ہوئے جو دوزار تیرہ کے قانون کے نیچے الیکٹ ہوئے تھے لیکن اب ان کی نئی پاور وہ پاورز ہیں جو دوزار انیس کے قانون میں تحریر شد ہے اور میں اس کو بڑی سیمپل سی ایک بات کرتا چلوں اگر دوزار تیرہ کا قانون واپس آ چکا ہوتا جس کے نیچے وہ پاور جس کے نیچے یہ کام کر رہے تھے تو پھر عدالت صرف سیکشن تھری کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کرتی کہتی دوزار انیس کا قانون سٹرائک ڈاؤن ہو گیا ہے اور دوزار تیرہ کا قانون ریورٹ کر رہا ہے عدالت نے صرف سیکشن تھری دوزار انیس کا قانون ختم کیا ہے جس کے تحت پچھلی گورنمنٹ تہویل ہو گئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کا جو دوزار انیس کا قانون ہے سیکشن تھری کے علاوہ جو باقی کا دوزار انیس کا قانون ہے وہ موجود ہے وہ غیر آئینی نہیں ہے مبشر صاحب اور دیگر تمام لوکل گورنمنٹ کے جو 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 وہ واپس اپنی سیٹوں پہ بہال ہو گئے ہیں لیکن وہ پاورز ایکسرسائز کریں گے دوزار انیس کے قانون کے نیچے جس کے نیچے بھی ان کو فنڈز ملنے ہیں جس کے نیچے بھی ان کو فنڈز ملنے ہیں جس کے نیچے بھی ان کو فنڈز ملنے ہیں یہ بتائیے کہ اوفیشلی یا پلٹیکلی آپ کا کوئی رابطہ ہوا پنجاب حکومت کے ساتھ جی سر ہم نے یہ کل ہمارے جو لائنس ہیں اس کی ایک ٹیم چیف سپی کو جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ریسیو کروا کے آئے ہیں اٹھمیٹلی ان کو گورنمنٹ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سو بھی لیٹر جو آرڈر کی کپی ہے وہ پرزنٹ ہو گئی ہے ہمارے کل میرے صاحب بھی ادھر جا کے پرزنٹ کروا کے آئے ہیں تو یہ ان کو انفرمیشن نہ ہونا تو کوئی مطلب اس میں تک کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا مطلب جب میں نے پہلے ارز کیا کہ جب سپریم کورٹ کا آرڈر اناؤنس ہو جاتا ہے اس میں تو اب یہ جا کے ہم نے ان کو دیکھیں ان کے خود نمائندے جو ایڈوکیٹ جنرل پاکستان پنجاب ہے اور دوسرے اوٹورنی جنرل پاکستان ہے یہ سب خود ادھر حاضر تھے دیکھیں ایک چیز تو وہ ہے نا انفرمیشن نہ ہونا تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا انفرمیشن ہے آرڈی کو صحیح صحیح دیکھیں دیکھیں یہ آپ سے ہی میں نے سیکھا ہے وہ کلاس رات سے بائیس مہینے میں اور آپ کے ساتھ بھی میرا پروگرام ہوتا رہا ہے یہ دیکھیں پہلے وہ کہتے ہیں کہ الٹرا وائریس ہے کانسٹیوشن کی اور اگلے انڈ کے بعد وہ لکھتے ہیں یعنی کہ اس سیکشن کے بعد ختم کر دیا گیا اور جو لوکل گورنمنٹ ہیں وہ پہلے والی پوزیشن پر بہال ہو گئی ہیں اب میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں جو آپ نے پولیس کی مثال دی ہے نا وہ وہی افسر تھے قانون بدل گیا انہی سیٹوں پر بیٹھے رہے اور اس قانون کے مطابق نئے قانون کے مطابق کام کرنے لگے جبکہ ہم الیکٹڈ لوگ ہیں ہمارا حق ہے لوکل گورنمنٹ سے بیٹھنا ہم دوزار تیرہ کے قانون کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے دیپٹی کمیشنر اور جو کمیشنرز ہیں دی آر نوٹ الیکٹڈ پیپل ٹھیک ہے بہت شکریہ ایسا نکتہ ہے کہ جو آلٹیمیٹلی عدالت میں جائے گا اور وہی جا کے تیہ ہوگا کیونکہ یہ راستہ وہی سے نکلنا ہے ٹھیک ہو گیا بھرحال بریک کے جانے بڑھے بریک سے جب واپس آئیں گے تو کرونا کی تیسری لہے تیزی سے جاری اس پر بات کریں گا ہم آج ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین کرونا کی تیسری لہے جاری ہے ملک بھر میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے اگر پورے پاکستان کی بات کریں تو کرونا پھیلنے کی شرح تقریباً دس فیصد ہے لیکن لاہور میں اس وقت سب سے زیادہ کرونا کیسز سامنے آ رہے ہیں اور یہ شرح تئیس فیصد ہے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقے جو کہ اس وقت ہاتھ سپورٹ بن چکے ہیں وہاں پر سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے اگر سن کی بات کریں تو سن میں صورتحال قدرے بہتر ہے لیکن کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں انسی او سی کا آج بھی اجلاس ہوا اور آئندہ بھی اجلاس ہوگا کہ شاید ہم مکمل لوگ ڈاؤن کی طرف بڑے ہیں اسی پر بات کریں گے حبیب صاحب کرونا کی پہلی لہر آئی لوگ ڈاؤن لگا معیشت کو نقصان ہوا اب تیسری لہر بھی تیزی سے جاری ہے تو اب ہم اگر لوگ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہماری معیشت اس کی متحمل ہو سکتی ہے بلکل نہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں مکمل لوگ ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم جس طرح پہلے مکمل لوگ ڈاؤن کے خلاف تھے اب بھی ان کی رائے یہی ہونی چاہیے کیونکہ کرونا اور معیشت ہمارے لیے دونوں ایکولی ڈینجرس ہیں اور کرونا کی نسبت ہماری جو معیشت ہے وہ دراصل ہمارا اس وقت نیشنل سیکیورٹی کا پرابلم بن چکا ہے اگر ہم نے اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ ڈالی ایک تو یہ ویسے ہی نکمے ہمارے جو سو کالڈ مماہرین ہم نے وہ آشیات بار سے ہم نے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے معیشت کا تباہی کر دی ہے اور اس کے بعد کرونا کی وجہ سے وہ جھٹکا پندرہ دن کا آج تک ہم نہیں سہ پا رہے اس کو پرداشت نہیں کر پا رہے تو آئندہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے البتہ یہ بہت امدہ بات ہے کہ جو ماسک نہیں پہن رہا اس کو جرمانہ ہونا چاہیے اور میرا خیال یہ ہے کہ جو بالخصوص نوجوان یہ حرکت کرتے ہیں اسی کو چاہیے کہ وہ عمر رسیدہ جو افسران ہیں اور عمر رسیدہ جو فوجی ہیں انہیں ایک ایک چپت لگانے کی وجہزت دے خاص فور پر نوجوانوں کو امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ایک جرمانے کے ساسد مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے دیکھئے مقدمہ درج کرنا میرا نہیں خیال اس پر کوئی مناسب بات ہے یہ مقدمہ ایسے یہ مقدمہ ایسے اگر کرونا ختم ہوتا ہے یہ ظلم ہے یہ بالکل غلط بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایڈمیسٹریٹیف ہم اتنے نلائک ہیں اور ہمارے سٹرکچر کے اندر چونکہ نلائکی گھس چکی ہے تو اس لیے انسی او سی جیسے اگر آلہ سطح پر یہ فیصلہ ہوا ہے چھ مہینے کے ساتھ تو پھر آپ بس فاتح پڑھ لیں اپنے داروں پر کیا کریں ساتھ سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ ہے لوگ ڈاؤن کا بھی کرنے کا سوچ رہی ہے انسی او سی لیکن پیپلز پارٹی کو لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کی تو اجازت مل گئی یہ شبہ برات پہ لوگوں کو قبرستان جانے نہیں دیں گے کیونکہ جو ہے وہ کرونا پھیلے گا پیپلز پارٹی نے اپنا جلسہ موقوف کر دیا موقوف کر دیا جماعت اسلامی کو تو ملچک کی اجازت دیکھئے میں تو خود کیونکہ اس پر کارنٹین میں ہوں اور ریکاور کر رہا ہوں تو میرا تو حبیب صاحب کے ساتھ بلکل بھی اس بات پر تفاق نہیں ہے جب پہلے یہ بات ہو رہی تھی پچھلے سال اس وقت بھی بڑا حبیب صاحب سے اتفاق نہیں تھا یہ بات درست ہے کہ معیشت کو بند کر کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کر دینے کی معیشت کے پر بہت سے اثرات ہوں گے برے اثرات ہوں گے لیکن پاکستان کے اندر جس تیزی کے ساتھ یہ وبا پھیل رہی ہے میرے خیال میں لوگ ڈاؤن کو بڑی سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے اور یہ بات ہمیں اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے کہ حکومت اکیلی اس فانانشل برڈن کو نہیں کور کچھ سکتی مازرت وقت کی قلت ہے پروگرام سے اجازت دیجئے آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ لیکن